اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب آج کی ریسپی بہت یونیک سی ہے اور سردیوں کی زبردست ریسپی ہے تو ناظرین یہ میرے چینل ایف جی لائف سٹائلز کو آپ سبسکرائب کریں گے تو یہ ریسپی آپ کو ملے گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لسن کی ایک پوتھی ہے جس کو میں پیس رہی ہوں اور اس میں میں نے سونف ڈالے ہیں تقریباً تین کھانے کے چمچے اور اس کو اچھے طرح باریک پیسنے ہیں تو یہ میں ایک بڑی لاجواب ڈیش بنا رہی ہوں جس کو ہم لوکل لینگویج میں ہم اس کو کہتے ہیں چھٹ یعنی دودھ والی چھٹ ہے یہ کڑی کی طرح ہی ہے لیکن اس میں دودھ یوز ہوگا یہ ہاف کپ کے قریب اس میں آئل ڈالا ہے اور یہ سٹیل کا برتن میں یوز کر رہی ہوں اس میں بہت اچھی وہ یمی بنتی ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ فائیو چو سکس بڑے جو ٹیبل سپون ہیں وہ پیس کے یہ ہو گئے ہیں اس کے لسن کے اور یہ اچھی طرح ان میں بابلز آگئے ہیں اور سارت ہی میں نے اس کو جس سوٹے کرنا ہے لسن کو اس میں انیا نہیں یوز ہوتا اور میں نے ون ٹی سپون جو ہے وہ نمک ڈالا ہے آپ سارٹو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس میں میں نے بلکل لائٹس آئیے میں نے ہری مرش کی یوز کرنی ہے اور ہلدی استعمال کرنی ہے ہلدی میں ڈیرڈ ٹیبل سپون ہے کیونکہ ہلدی کا اس میں یوز زیادہ ہوتا ہے یہ بلکل اس کا برائیٹ یالو کلر ہوتا ہے اور یہ سردیوں کے لا جواب ڈیش ہے آپ سردیوں میں بچوں کو بنا کے کھلا سکتے ہیں سردی دور کرے گی جو لیڈیز ہیں جو جن کے بچے ہوتے ہیں چھوٹی نیو بارن بچے ان کے لیے یہ بہترین ہوتی ہے کھانا اور اس کے علاوہ بھی یہ پیٹ ساف کرتی ہے اگر چھوٹے بچوں کو آپ کھانا کھلانا سٹارٹر دینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ روٹی کو اچھی طرح کوٹ کے چھوٹے ٹرکڑے کر کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں ہلدی کی تقریباً ڈیٹ جو میں ڈالی ہے ناظرین اور اس میں میں لارچ مرچ نہیں استعمال کر رہی آپ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں استعمال لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی تو میں نے ہلدی اور نمک اور ہری مرچ کا استعمال کیا ہے تو وہ میں نے اینڈ میں اس میں گارنش کے لیے ڈالی تھی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہ اچھے طریقے سے یہ سوتے ہو گئے لسن کوئی تھوڑا نرم ہو گیا تو میں نے اس میں تقریباً یہ بڑا گلاس ہے ایک تقریباً ڈیڑھ پاؤ کے قریب اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے اور پر زروج یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو بھینس کا فریش دودھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ کھلا آم جو ملک آپ کو ملتا ہے کسی بھی ٹیٹر پیک میں یا ویسے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں بہت اچھی بنتی ہے یمی بنتی ہے تو میں زیادہ تر میری کوشی ہوتی ہے آل پرز بھی یوز کرتی ہوں اسی میں میں بناتی ہوں تو آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا برائٹ ڈیالو کلر اس کا آگیا ناظرین اس کو انہیں بوائل ہونے تک اس کو اچھی طرح بنانا ہے پکانا ہے اس کے بوائلز آئیں گے اس کے بعد میں نے اس کو اتار لینا ہے پھر گارنش کرنا ہے دھنیا اور ہری مرسے اور سبز دھنیا سے اور کوئی بھی اس میں لوازمات نہیں جاتی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کلر اس کی کنسیسٹنسی دیکھ سکتے ہیں بلکل لیکویڈی ہے اور لیکویڈی ہی رہتی ہے اس کی کنسیسٹنسی اس کی تک نہیں ہوتی اور ناظرین اس یمی سی ریسیپی کو ضرور اپ ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسیپی کو فالو چینل کو لائک اور سبزرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ناظرین پھر ملتی ہوں نیکس ریسیپی میں تھینکس فور واشنگ میرے چینل اللہ حافظ ٹیک کیر بائی بائی